ڈالکو ویورز اجاز قریشی ٹورٹو کینڈا سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کا دہجاز قریشی شو کرنا ہے اپیسوڈ لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں ورک اینڈ لائف بیلنس کی کہ کام میں اور اپنی جو زندگی ہے ہماری جو پرائیوٹ لائف ہے سوشل لائف ہے اس میں کیسے بیلنس پیدا کریں اکثر ہمیں ڈیفکلٹی پیش آتی ہے اسپیشلی ہمارے جو ایسٹرن کلچر ہے اس میں یہ ایک چھوٹی سی مسنڈسٹیننگ ہوتی ہے کہ جی کام کرنا ہے تو ہم نے کام کرنا ہے اور پتہ چلے کہ جی وہ رات کو دس دس بجے گیارے گیارے بجے بارہ بارہ بجے تک کام پر لگے ہوئے لوگ اور سوشل لائف ان کی ختم ہو جاتی ہے میں اس میں شامل تھا میں خود اپنے ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ میری فیملی لائف بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی کیونکہ کوئی پروجیکٹ کی ڈیلیوری ہے کبھی کوئی کسٹمر میٹنگ ہے کسٹمر کے ساتھ کوئی ڈینر میٹنگ ہے کچھ اس طرح کی چیزیں تو بیلنس ہو نہیں پاتا تو اس ٹاپک پر آج ہم بات کرنے کے لیے ہم نے مدو کیا ہمارے بڑے پیارے دوست افضل محمود درویش شاہب جن کا تعلق کلرکار پاکستان سے ہے آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اس ٹاپک پر ورک ان لائف بیلنس پر اور افضل درویش شاہب کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آرمی میں ہیلیکاپٹر پائلٹ تھے وہاں سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اور اس وقت جو ہیں وہ کافی سوشل ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور پلانٹ بیس ڈائیٹ پر ہیں کمپلیٹلی ویجیٹرین ڈائیٹ کے اوپر ہیں اور ریلیجن ریس مورٹیلٹی اور ان چیزوں کے اوپر ان کا بلیو نہیں ہے اور مختلف ڈائریکٹ سکلز جو ہے وہ سکاتے رہتے ہیں آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ آج کل میوزک کے بارے میں ان کی ٹیچنگز کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور بہت اچھی چیزیں ایک جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بڑا زبردست ہے کہ یہ ایک ہینڈ پولڈ کارٹ کو لے کر کے پوری دنیا میں واک کر کے جانا چاہ رہے ہیں اور اس پروجیک کے بارے میں بھی ہم ان سے جانے کی خوشش کریں گے اور ان کا جو آشرم ہے وہ کندویا کے اندر اس کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں اپنے میوان کو اسلام علیکم جناب ویلکم اسلام علیکم اسلام علیکم اجاز کیسے آپ میں بلکو ٹھیک 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 جناب بہت بہت شکریہ بڑے دنوں سے ہم نے انتظار کیا آپ کے شو پر آنے کا اور بڑا انٹریسٹنگ شو ہونے والا ہے مجھے معالم ہے کیونکہ ہم آپ کے جو جو موسیقی کی تعلیم آپ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے بہت سارے ڈوپیک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بہت سارے آگے ہیں اور شروز بھائی کے رہے ہیں کہ جی اب زل ویلیش شاہب میجر صاحب حظاہب بہت شکریہ جناب اور شروز بھائی کے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے رہے ہیں سلام علیکم جناب 안된ray جمہ ج میں ہمارے ہمارے ہزے ہز shop II ہمارے پاکستان امیتنا ٹھیک لیکن نسائہا ہے جدا ہمزہ مجھے لئی جہاں شپر رہا ہمزہ جمال کیوں ترسائی لن ملک کے لئے پہلین لین جمال بلشمہ شرک تک جائے س apprentice جائے اچھے جو ہمزے برین شور س جل لن ملل the race up let me take you back to your childhood and what is the first memory of your childhood when you were five six years old or maybe even younger than that what do you recall I recall success you recall success yes okay in what terms you had success at that time okay how do you tell me कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये पता चला कि अगर काम्याबी की उमीद रखे काम्याबी की उमीद रखे तो काम्याबी बिल जाती है so I used to think very like वो चीज़े सोचता था जो के manageable होती है वो टार्ग चोटे चोटे like बतंग आजेगी मेरे पास तो बतंग आजाती थी okay गाडी मिल जाएगी खेलने के लिए तो मिल गई so what all I recall at that age is अच्छा खाना काना चाता था तो बिल जाता I had to hug my mom so I could manage that so this is how I remember I remember success very nice very nice Lynn is saying change it up absolutely change is the catalyst I think to keep us going thank you so much Lynn for for hopping on the show really appreciate it I've seen you after such a long time on my show thank you so much all right so let's let's head back to the topic work and life balance as I said when I was working I was young we don't realize that we have to balance our family life our social life our personal life with work and this is the concept back home that you know if you don't work late or this is becoming tradition in some organizations especially governmental organizations people start very late they don't respect the working hours I have experience I went to a government office and I've been sitting there at 11 o'clock the guy still didn't show up and people said he starts late and then he finishes late of course if he starts late he finishes late as well so late means that after sitting in the office if it is 9 to 5 job sitting after 5pm until like whatever you know 8, 9, 10, 11 sometimes they eat outside sometimes they neglect family events even they are not available because they started late they have to finish late what is this culture where is it coming from what impact it has on our social life what would you like to say yeah you know work life palace to me is you know that what is purpose of life and if we know it obviously then we are going to maintain it we are going to try to achieve it then we just go we just keep doing whatever we are not deliberating we are not doing it ourselves someone else is doing right exactly we are controlled by somebody else exactly not by us not deliberating we lose our control as soon as you know we go out of the norm so norm is 9 to 5 over here in North America or Europe or Australia or New Zealand you will see the people leave at 5 o'clock and whatever the work is left they do it they continue it next day yeah but what I feel is that when I compare East with the West if they have they have balanced in few things we can count 1 2 3 4 5 things they are balanced but completely imbalanced they are living a completely imbalanced life okay so we time but you know we have other inadequacies so I don't get into getting into comparison what I get into is that what is the reason of it why so there is no balance why so there is no balance balance philosophy the reference that is philosophy that is religion that is morality that is education that is our biography true here which is reference to keep our balance right sorry to say they all are wrong they are excellent but not adequate that is the reason since the reference is not okay so it is going to display how it can be happiness which is purpose of life and not for our dignity which is an outcome of the purpose of life so that's how it is awesome great so so how do we create an environment where a work environment and our social environment personal environment where we balance these things what things we should be doing in order to balance these yeah you know actually you see that in the universe we will find you know all these big planets then we will find plants then we will find animals and then we will find human being work life balance ان تمام کا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کبھی بھی planets اپنی جگہ سے اپنی خوشی سے اپنے وقار سے drift نہیں کریں گے نہ ہی janور drift کریں گے نہ پودے drift کریں گے صرف انسان ہی drift کیوں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو ہمارا ایک کائنات ہمارے ان کانوں کے درمیان میں ہے which is our mind brain جو process کرتا چیزوں کو تو then it becomes mind thinking ideas perceptions beliefs وہ تمام جو ہیں اگر وہ adequate ہوں گے تو پھر ہم بولیں گے بھی ٹھیک پھر ہم کریں گے بھی ٹھیک پھر ہمارے actions ٹھیک ہو سکتے ایک غلط عقیدہ inadequate عقیدہ جو ہے ایک غلط behavior کو پنپتا ہے اس وجہ سے ہمارے عقید ٹھیک نہیں ہمارے ideas thinking or perceptions ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے ہماری زندگی میں work life palest دیکھیں ہمارا شو جو ہے اوزن صاحب it's non religious discussion ہم بلکہ نہیں کرتے نہ political ہم discuss کرتے نہ controversial issues جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں کہ بوسنیا میں یہ ہوگیا فلان قطل ہوگیا فلان مر گیا ہم اس کے بارے میں اس شو پر نہیں کرتے اس لئے we won't get into the discussion according to your thoughts کہ religion ہمیں نہیں سکھا رہا ہے بہت سارے چیزیں اس طرف ہم نہیں جائیں گے بلکہ سکیپ it purely کی مطبوش OK can we can we keep it scientific we can keep it scientific absolutely but in a way that it should not be any perception or anything sure sure but the point is i get back to the last and we can expunge that word which you don't like or that way of my saying it that actually if we have adequate perceptions we will have adequate speaking and we will have adequate actions and in that if we want to have happiness if we want to have dignity and if we want to have balanced life then we have to have you know a way of thinking and way of doing there are our perceptions and let's say if we organize them this way say what are they trying to get out of it I say get relief out of it scientific basic food 1600 to 2200 calories doesn't be from anywhere it means we have to get these 1600 calories to 2200 calories from only vegetable fruits and from you know grains and legumes plant based without oil without tea so that so that it does not challenge our balance so first thing is first thing is that to spend time to earn only that much money which is good enough for relief Pakistan it is $130 per month per person okay if there are two percent then they need $260 if there are three person they need $390 so they so that they can have their food they can have their shelter they can have their clothes and they can have medicine and they can pay their bills so this is how it go relief this is what I call it relief they need to have another perception of the society how to deal with each other that they have to identify their boundaries and respect it they have to identify others important thing perception and then delivery through logistic or administrative or let's say words that is peace they have to achieve peace peace if they have more resources more time then they have to develop you know some interesting activities delchaspia unnone a apne a apne a apne me busy car dana delchas pion kya sakti hai it na you know word ka paansheri hoti hai woh kharid le or music that is interest then paper le le a notebook le pencil le rubber le start trying sketches so this is their hobby or interesting this is going to bring them that happiness that balance this is going to bring them you know that dignity that is going to increase their capacity and if they have more resources then they can outsource hobbies of others you know nature is so good at delivering its art so appreciating aesthetics appreciating art let's say if I want to travel to Canada if my requirement is to let's say visit an exhibition or on contrary to it you know traditional cheez I will go night life go there which are inadequate which are not enough a person will be balanced and happy if he's going to go there either for aesthetics Canada is full of nature you know so beautiful so if I go there for that artistic if I go to enjoy their let's say art or if I go there to appreciate their art it it going to be fine and I am going to have a balanced life for that part of so that's what I said what is going to happen the moment or you have extra money you look to spend it responsibility is going to responsibility responsibility is going there are 22 chronic deadly diseases جو صرف کھانے سے ہوتی ہیں کھانے سے ہوتی ہیں اچھا including cancer and heart disease and all it is because of food tumor ہر ایک بندے کا ہوتا ہے جا سب ہر ایک جسم ہوتے ہیں لیکن جو تیل کھاتا ہے جو گوشت کھاتا ہے there is a study nobel prize اس پر win ہوا کہ وہ actually it is all because of tumor ہم نے food کیا دیا اگر ہم اس کو food نہیں دیتے ہیں تو انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا کبھی بھی اس کی manifestation ایسی نہیں ہوگی کہ وہ بڑا ہوگی جان سے ہی مار دیتے ہیں دل کا مرز بھی is another inflammation of the artery of the heart or phalage بھی یہ ہے arthritis بھی یہ ڈائیبتیز بھی یہ ہے دل کا درد تو بڑا رومانٹک ہوتا ہے تو اب again again we can have romance میں بھی دل کا درد ہوتا آرز کرتا ہوں yes it is there and we have مہربانی اس کو اپنی تحلیق کہیے and i'm with you لیکن آپ اس سے اگر میری زندگی کا work life balance disturb کرنے جا رہے ہیں let's get back to science پھر چلتے ہیں اور اس سے compare کر لیتے ہیں کیونکہ art کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا مقصد پورا کرنا art کا مقصد ہرگز نہیں ہے ہم دل کو اس طریقے سے پیش کریں کہ دل ہمارے لئے وہ والے جان بن جائے وہ تو بنا وا ہے سر یہ دیکھ دل کی لگی دل کی لگی جو ہے یہ دیکھئے کہ برائے میرا حوانی محبت کو چھوڑ کے احترام کے طرف چاہیے محبت ایک concept ہے which is from the graveyard of the languages بڑی tragedy یہ ہے کہ محبت کو آپ on demand ثابت نہیں کر سکتے نہیں ثابت کر سکتے کوئی اگر ثبوت مانگے تو آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ محبت ہے کے نہیں ہے ریسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ایجازتہ ملیں گے تو میں نے ان کو سلام کیلئے تیار نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے گریگ سے چھ چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی ٹھوڑے سی کامنٹ لیتا ہوں میں جناب سویل نور بھائی ہمارے جو آرٹس ہیں پاکستان کے جناب پوش ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ ولید احمد بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اور بہت معزز شخص ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ once the foundation is weak it becomes really challenging for adults to amend change later in life بالکہ I completely agree foundation نہیں سب کچھ ہے اسی کے اوپر پوری زندگی کی بنیاد وہی ہے اگر foundation خراب ہو گئی اور وہ بھی مزے کی بات abstract ہوتا ہے اور مزے کی بات نہیں ہوتا وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا نہیں بلکل نہیں تصور ہوتا ہے چھوٹی فلم چلتی ہے ایک خاکہ بنتا ہے اور اس کیوں پر بیس کے اگر وہی غلط ہو گیا دماغ کی خراب بھی یہ ہے بلکل اگر یہ ٹھیک چلتا بہت دور تک چلتا بلکل کہہ رہے ہیں والید بھائی کہ جی انٹریسٹنگ پوائنٹ ریز بھائی آئر ریسپیکٹی گیس بھائی گا thank you شو مج پھر کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سکول 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 بھائی میوزک اور آرٹ بلکل 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 اگر گورنمنٹ سکول لیکن پرائیویٹ سکول میں اب میرے خالے کہ میوزک کا بھی ایک سبجیکٹ یہاں پر تو ہے الیکٹی سبجیکٹ ہے بچے کمپلسری جو انگلیش میت سائنس جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ ہیں باقی اس کے علاوہ بہت سارے آپشنل سبجیکٹ ہیں اور اس کے اندر بچے میوزک بلیتے ہیں اس میں گٹار سیکھ رہے ہیں مختلف کام کرنا سیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایسا گورنمنٹ سکول میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آرز کروں اجازت سبجائے ہے کہ اس سے پہلے کا ایک پارٹ ہے آٹ آٹ جو ہے اور میوزک جو ہے نا actually that is it's kind of our hobby when we do it it's hobby when other do it it's art ہم اس کو outsource کرتے ہیں خریدتے ہیں یا توجہو دیتے ہیں تو پھر وہ آٹ کہلاتا ہے اس سے پہلے کی important چیز ہے and that is thinking skills wisdom ہم سکولوں میں wisdom نہیں سکھاتے ہم سکولوں میں کامیابی کا ہنر نہیں سکھاتے ہم سکولوں میں communication نہیں سکھاتے ہم سکول میں یہ جو thinking skills ہیں we don't teach in our schools how brain works as mind ہر وقت سکھتے رہتے پیدا ہونے کے بعد مرنے تک ایک ہی کام ہم سوچ رہے ہیں اور ہماری literacy میں ہماری education میں ایک minute بھی skill نہیں ہے yes marketing میں دھوکہ دینے کے لئے سکھا جاتا ہے philosophy میں لفظوں سے سچ گڑھنے کے لئے سکھا جاتا ہے لیکن skill نہیں سکھا جاتا بچوں کو so I recommend that we must teach happiness we must teach success we know creativity creativity skill ہے جیسے آپ driving سکھتے آپ creativity بھی سکھ سکھ ہیں اب کیا سمجھتے ہیں عفضل صاحب کہ یہ ذمہ داری teacher کی ہے سچ سکھانا بولنا سکھانا یا parents کی ذمہ داری ہے family کی ذمہ داری ہے سچ سکھانا اب کیا سچ کی بات کیوں کر رہے ہے جا سب میں نے تو سچ کہیں نہیں کہ سچ جو ہے سچ جو نا دیکھیں truth is of many kinds سچ ایسے ہے جیسے نارت پول میں رہنا نارت پول is very good for our orientation جیسے آپ نے یہ کہا we are not going today speak about religion because religion has that is called religious truth that is called revealed truth but then there is you know perceptual truths so یہ ہم صرف اپنی orientation کر سکتے ہیں کہ افضل یہ جو بات کی ہے یہ کون سے truth سے تلق رکھتی ہے لیکن truth پہ جہا کہ رہنا ممکن نہیں ہے آپ دیکھ لیں جو لوگ سچ پہ رہنے کی کوشش کرتے ان کی زندگی کیسے حرام ہوتی ہے بلکل صحیح رہے پاکستان کی سسائیٹی کی بہیویر تراپی پر ہونی چاہیے اور کانسٹنٹ ہوتی رہنی چاہیے ٹھیک ہے جنا بہیویر بہیویر سیکنڈ پارٹ ہی انسانی زندگی دو پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کانسٹ سٹیج اور بہیویر سٹیج ٹھیک ہے پہلے کانسٹ کلیر ہو دب بہیویر آئے گا آئیڈیا سوچ کانسٹ اکاید جب وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر بہیویر بھی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ میوزک کے بارے میں بھی بات کیجئے بہت اندہ بہت اندہ بہت اندہ بہت اندہ موسیق سوہیل صاحب موسیق ایکشلی وانہ پرپوس زندگی کا وانہ پرپوس آف لائف اس کو ریزول کرتا ہے اچھا وہ کیا انسانی ذہن جو ہے نا یہ اس لئے نہیں بنا because reason دینا گریک نے ہمیں سکھا دیا ایک دفعہ ہر گالدی reason دیو ہر گالدی reason دیو سائنس اور technology تو ہو دے گی انسانی رویہ ٹھیک نہیں ہو سکتے موسیق is about what is coming what is next and that's human perception جو جو لے ہوتی ہیں جب لے بچتی ہے ٹک 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 ہم اس کے پر سر دھنتے ہیں because it is as for our nature ہماری nature میں what is coming next so music جو ہے actually جب music کی definition ہے sound per time sound per time اس میں بہت سارے سور ہوتے ہیں ایک ایک خاص سیکونس سے ان کو سوروں کو جو میڈل سی ہوتا ہے جو ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو اس کی ریپیانسی ٹو سکسی ون ہرٹ ہوتی ہے پھر ہر دس ہرٹ کے بعد اگلا نوٹ آجاتا ہے سارے گاما پادا نی سارے گاما اس طرح اس کے سکیل ہوتے ہوتے تو تمام اور پھر ہوتی ہے جو بھی بیٹ ہوگی کہروا ہے تو چار بیٹ ہے سب کچھ رہی ہے ایک بڑی خسرت میں آپ کا مثال دوں گا جیز میوزک کی جیز 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 جو ہے پڑ کیاس ان ریدم ٹھیک ہے جو 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 زندگی کے آوازیں ہیں سمندر کی آواز ہے وہ ایک کیاس ہوتا ہے دریا کا پانی ہے پتوں کی جو آواز ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایکشلی دی آر کیاٹک ان کی کوئی وہ نہیں ہوتا لیا نہیں ہوتی لیکن جب ہم اور بگر پکچر اس کی دیکھتے ہیں تو جو جو میوزک ہمیں فیل ہوتا ہے روح نہیں کہتا میں اس کو پرسیپشن کہتا ہوں چیزیں ٹھیک ٹھیک ہے اور ویورز کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ افضل درویش آپ سرچ کیجئے آپ کو مل جائیں گے اور ان کی وال پر میوزک کے حوالے سے آج کل بڑا کام کر رہے ہیں اور اس میں ٹھمری چھوٹی ویڈیو ہوتی چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اور بہت انفرمیٹیو ہوتی ہے اس سے آپ کو میوزک کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فرام ہوں چلو بے کہ بھائی اسی وجہ سے فری آرٹ سکول میرا ایم ہے مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام کرو یار ایسے کب تک چلے گا یہ پینٹر ہیں ماشاءاللہ سے سویل نور بھائی بتاؤں آپ کو کہ ان کی پینٹنگ مجھے بہت پسند ہے بہت زبردست کام کرتے ہیں ابھی انٹرنیشنل فورم پہ ان کی ایک پینٹنگ ون اف تاپ ٹوئنٹی ان کی سیلیکٹ ہوئی ہے کام کر رہے ہیں تینک سو مچ جناب سویل بھائی بھائی کہ جی why our institutions are not incorporating a book as a man think by john ellen in their courses اب جناب یہ تو ہمیں بورن سے جا کر پوچھنا پڑے گا یا HEC سے جا کر پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے یہ کیوں نہیں سیلیبس کے اندر تو میں آپ سے ارز کروں گا سر آپ کو کھلی اجازت ہے سر this book is not what all is required to learn thinking skills thinking skills بڑی basic سی simple سی چیزیں ہیں which I have put on my profile دیکھی جا سکتی ہیں اور اس کو کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں 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 سوچا سوچنے کا کیا تیری ہے how we think so I devise that اور جناب کچھ نیٹورک ڈیفکلٹیز ہمیں آگئی ہیں اور جیسے ہی نیٹورک بہتر ہوتا ہے تو ہم جی جناب کچھ نیٹورک ڈیفکلٹی آگئی تھی بڑی زبردست بارش ہو رہی ہے بارش میں تو پھر وہ نیٹ جو ہے وہ جگہ بھی تھوڑی سی 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 جنگل جو سالٹ رنج کے کلر کھار کا اگر آپ آئیڈیا ہو تو مان اینیوی we were talking about یہ جو انہوں نے کتاب کا کہا تھا تو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اب دیکھئے کہ ہم نے ابھی تک یہ ہی نہیں بتایا ہر تمام علوم کے ہم نے فارمولے تیریز بنا دی ہم نے یہ ابھی تک تیری نہیں بنائی کہ انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے یہ جو انسانی دماغ ہے نا ایکشلی it's a self organizing system اور it is very close to جیسے وہ کمپیوٹر جو ہم کرا رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں قوانٹم کمپیوٹر کی طرح چیز میں آپ کے ساتھ ایک 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 ایجازت دیں تو ایجازت میں ایسے یوں کروں گا جیسے سکھا پھینکتے ہیں آپ نے وہاں پہ وہ ہزار و بی سزار میل دور آپ نے پکڑنا ہے اور پکڑنے سے بول دینا ہے اچھا میں آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے پکڑے سکھا اور پہلے بول بھی دیں ہے 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 آگے دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سپیکٹرم کی طرح ہوتی ہیں ہے سپیکٹرم ہوگا اور تیل تک جائے گا سپر پوزیشن ہوتی ہیں آپ کو جو چاہیں آپ کو نظر آجے گا جو چاہیں نظر آجے گا میں نے پھینکا آپ کے پاس آیا آپ نے بولا پھر بھی آپ کو نظر آیا this is what happens in our brain you know اور computer جو ہوتا ہے وہ passive thinking system اس کو پہلے پروگرام کرتے ہیں پھر اس کو operate کرتے ہیں جب ہم ہماری پرسیپشن کی سلیٹ کھالی ہوتی ہے پھر ہماری بائیوگریفی ایڈیوکیشن اور اس کے بعد جو ہمیں لوگ جیسے ڈیل کرتے ہیں جو چیزیں ہمارے جس تجربے سن گزرتے ہیں تو ہماری پرسیپشن بنتی شروع میں ہم پتا کہتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسے کیوں نہیں ہوتا ایسے بھی ہوسکتا ہے اور ساری زندگی گزار دیتے ہیں because reason نہیں پھر ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نہیں پھر ہم کہتے ہیں reason یہ ہے یہ ہمیں سکھا گریک نے انہوں نے ہماری بیسک جو تھی ان کو تیہ کیا گریک نے پھر ان کے تراجم کیے سپین میں اور پھر وہ کیتھولک کے پاس آئے کیونکہ ان کے پاس علم کے انسٹیوشن تھی پھر وہ ساری دنیا میں پھیل گئے لیکن جو ایریاز اس سے مختلف بڑے رہے وہ بڑا مختلف سوچتے ہیں میرے دوست تھے تو ان سے میں بات کیا کرتا تھا وہ مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ کی تمام فلمیں پولیووڈ کی ہولیوڈ کی لولی ووڈ کی تمام فلمیں جو ہوتی ہے نا اس میں جو ویلن ہوتا ہے اس کو جان سے مارتے ہیں میرے نا 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 ہوتی جان سے مارتے ہیں ہمارے وہاں جیپان میں ہم اس کی تنک کرتے ہیں تاکہ وہ سوچنا شروع کر دے کیا بات ہے بات ہوتی ہوتی ریقوائے بیقوائے بیقوائے نا 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 بائی گریک چینج کر دیں کہ وہ ان کے اٹھا کے لے جانے کی بجائے ان کو بین بنا لیں بین بن بنا نا 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 ایک دفعہ میں نے کمنٹ لکھ دیا کہ اور ایک خاتون نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی چھوڑے تم نے ایسا بلک ہے بین بین مہین نہیں میں کہ وہ میری بہجی ہے وہ میری بہن ہے بھون خوش ہو میرے تو سپر پوزیشن پہلے سے بنی ہوئی ہیں میں کسی کو بہن بنا سکتا ہوں جب چاہوں ماں بنا سکتا ہوں اور جب چاہوں اگر میری تنکنگ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بنا سکتا ہوں جس کے بارے میں جو نیگٹیو چیز ہوتی زندگی itself is a سور بالکل جناب بلکل وہ گانے بھی ہے زندگی پیار کا گیت ہے زندگی احترام کا گیت ہے میں پیار کو نہیں مانتا پیار کھوڑا سا workable نہیں ہے زندگی احترام کا گیت ہے ہم گانے کو موڈیفائی کرتے ہیں زندگی احترام کا گیت ہے اسے ہر دل کو گانا پڑے گا بہت شکریہ بھائی بس آپ پیاروں کی دعایں ہیں سائنٹیفکل مورل سپورٹ بلکل بلکل سائنٹیفکل مورل سپورٹ آپ ہو رہی ہے درویج بھائی 28 سرینہ ہوتیل اسلام آباد میں اگزیبیشن ہے اگزیبیشن اگزیبیشن ہے اگزیبیشن ہے اگزیبیشن ہے اگزیبیشن ہے اگزیبیشن ہے اگزیبیشن ہوگی ملاقات کیجئے جناب ہمارا حلکہ احباب بڑھتا ہے جناب we have been into the show for 36 minutes 37 minutes actually آپ کوئی اور چیز اگزیبیشن چاہیں کیا کریں ہم نے issues تو discuss کر لیے اب how should we act upon to create work and life balance کیا کریں ہم جیسا میں نے ارز کیا آپ نے جو ہمارے concepts ہیں ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے جو ہماری ضرورت ہے ایسے نہیں کہ ہمیں اگر دیکھے 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 کیونکہ سسٹم جو ہے دوسرے کرے گا اپنے concept یہ بتائی بتائی میں اسے ارز کر رہا ہوں کہ anyone anyone who wants to correct his concept please contact me i'm freely available ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر آدمی تو آپ کو contact نہیں کر سکتا نا ایک جنرل public ہے اور لوگ بھی دیکھیں گے اپنی ریکارڈنگ کے طور پر اس کو watch کریں گے ہر آدمی آپ کو approach نہیں کر سکتا ہر آدمی آپ کے پاس نہیں آسکتا کیا وہ چیزیں کریں کہ ایکشنیبل items ان کو بتائیے جو work and life میں balance کر سکیں اور اس کو لے کے چل سکیں آگے جن کی imbalance life ہے work and life imbalance دیکھیں میں نے اصل میں ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ تمام system جو ہیں ان چیزوں کو اجازت دیتے ہیں جس کی ہمارا سارا system خراب ہوتا ہے ان کو کرنے کے لئے ہمیں ایکسٹر پیسہ ایکسٹر رسورسز کو کرنے کے لئے بہت وقت لگاتے ہیں ریلیف کو سمجھ try to understand ریلیف spend your time to earn ریلیف and then spend your time to be at peace ریلیف from what ریلیف for yourself ریلیف بیسک کپڑے بیسک کھانا بیسک شیلٹر بیسک 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 چیزوں پہ آجائیں وہی ریلیف ہے جب تک اس کی ریلیف پوری ہوتی ہے تو پیسے کی برینڈ نیم اور یہ چیزیں جو ہم لاتے ہیں یہ ان کا کیا ہوگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا economy نہیں بیٹھے گی یہ میں آپ کو بتا دوں because ecology پر اس پر بنا دی ہے اس پر چال پڑ ہے دماغ غلط چلتا تو پھر چلتا ہی جاتا ہے آپ 8 billion ہوگے آپ لوگ کیونکہ آپ کا concept ہی ٹھیک ہو یا آپ بکا کا چکر میرے بچے پیدا کرنے بچے پیدا کرنے بچے پیدا کرنے پیدا کرنے جو جو چیز available ہوتی اس کو استعمال کرنی ہوتی ہے انسانی affair میں بہت کچھ لگا ہوا ہے انسان کو لیکن ضرور نہیں اس لکات نہیں ہو پائے گی because i am not going by you know میری بیٹی ہے تین سال کی so apologies اچھا ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں جناب صاحب انشاءاللہ آپ لوگ رہین فاطمہ آگئی ہمارے سال جناب بہت ہی چھوٹی سی ہمارے پاکستان کی مائن آرٹسٹ ہیں کومیڈین ہیں انہوں نے ایک بڑی مشکل فیل کو اتنی ارلی ایج میں بارہ سال کی عمر ہے ان کی کل اور ماشاءاللہ سے بڑا زبردست کومیڈی اور ان کی کومیڈی بڑی ستری کومیڈی جس کو کہنا چاہیے وہ ہے کیونکہ انہوں نے ریکارڈنگ شیئر کی تھی اور وہ میں سنی اور دیکھی ویڈیو ان کی اور بڑی مجھے پسل آئی بڑی سینسیبل کومیڈی اور ریل لائف کومیڈی ہے اس میں کوئی پرسیپشن کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں جو ہمارے ساتھ آہلات و واقعات روز آنہ ہو رہے ہوتے انہی کو لے کر انہوں نے اپنی بات مزہی انداز میں کنوے کرنی کی کوشش کی ہے اور ان کی یہ کاوش مجھے بہت پسن آئی اللہ ان کو کام یاد دی تا فرمائے کہہ رہی ہیں کہ جی سر آئی انسان کی سوچ جو انہوں نے لکھ ہے کہ سوسائیٹی ان کو train کر رہی ہے سوسائیٹی سکھا رہی ہے پڑھا رہی ہے کچھ بھی کر رہی ہے انوارمنٹ جو ہے ان کو ایسا مل رہا ہے جو ان کو she has to live in سکول کے اندر مختلف چیزیں ہو رہی ہیں مختلف پرسیپشنز ہیں ان کو expand کیا جا رہا ہے ریلیجن ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا کریں کیا کیسے تنکنگ چینج کریں بڑا اچھا سوال کیا جی 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 اور جیسا میں نے عرض کیا میں تو آپ کو تیسری دفعہ آپ کو سوال مل گیا ہوگا آپ سوال بھائی کہ رہے ہیں کہ hi how are you جی جی تو فائنل میسج ہم آپ سے لیتے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں u and q یعنی u and q پرشی اب اس میں دو multiple choice کے سوال ہوتے ہیں اور ایک rapid fire ہوتا ہے اس کے در میں آپ سے ایک لفظ کہوں گا جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ نے uncensored آپ لیسرہ نام مہرہ خان چوتھ نام سب کمر اور پانچ نام ہے مہو شیعات yeah because of my peculiar reason i would like to have my hero a heroine or a hero as a boy but anyway میں وشہ آتھان میں وشہ آتھان میں وشہ آتھان کو اپنے پک کیا اور اب اسی فلم میں آپ hero ہیں اور آپ کو side hero پک کرنا ہے تو جو آپ ابھی پک کرنا چاہ رہے تھے آوات خان حمزہ عباسی احسن خان عمران عباس یا فیصل قریشی yeah i will choose the most stupid one as my husband in that movie if i will be given aloud that is حمزہ عباسی حمزہ عباسی چلیں جناب حمزہ عباسی کو آپ نے پک کر لیا rapid fire کی طرف بڑھتے ہیں پہلا لفظہ گھر refuge chai black tea without milk with good with good with good how about جب زندہ ہوتے ہیں تو پہلے ہی سانس ہم اندر لیتے ہیں مرتے ہیں تو سانس پاہر نکالتے ہیں گھوڑا ملنگی میں ایسے میں گھوڑے کھٹا ہوں تو میرے گھوڑے کا نام ملنگی ہے یہ ایسے کیا بات ہے بریانی بریانی no oil and with a lot of vegetables مرتھر گاجرے and all بناتے ہیں بریانی yeah i will i will someday i'll share it on a photo اور یا پاکستان آپ آئیں گے تو we'll have to inشاءاللہ inشاءاللہ ضرور اگلی لفظ ہے پھول پھول یہ ایک western flower ہے باہر سے آتا ہے نرگس سالے کہہ رہے ہیں نرگس 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 is okay اگلی لفظ ہے چمچہ چمچہ چمچھا وہ مجھے یاد آتا ہے جو ایک ایسی گیم ہوتی ہے ایسے دماغ کی طاقت چمچھا ٹھوڑا کر دیتے ہیں ایسے ایسے ہی ہے مجھے یاد آتا ہے ایسے کر کے اس کو ایسے دیکھر اچھا جی اگلا دوست ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے ہمیں دوست بنانا چاہیے محبت بنانا چاہیے اگلا رب سے پڑوسن پڑوسن ایک پڑوسن تھی ان کا ایک بات یاد آجاتی ہے جب بھی آپ یہ سوال کرتے ہیں انہوں نے ایک دباہ کھڑی بجوائی تسی خادی سی میجر ساہب بھر تسی کی کیا بڑی مزددار سی بیسے آپ اس دی کہلے تسی خادی بھی سی کہ نہیں اوائل تھا نا اور اس میں وہ تھا دودھ لتس ہی ہوتی ہے اگلا لفظ ہے محبت کبھی نہیں اکترام اگلا لفظ ہے پاکستان میں سیریسلی انڈینجرد سیریسلی انڈینجرد ہو رہا ہے اچھا کیا بجائے کیوں اس کو تو نہ کوئی مارتا ہے نہ کچھ اس کو کر رہا ہے کیوں اس کی نظر کیوں اس کی نظر کیا ایکشلی وہ کچھ تھوڑا جو کھاتے ہیں وہ it is out of the food جیسے یہ بیف ہوتا ہے اس طرح کی آئیٹمز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ وہ لگا دے اس کے وضع سے ماری گد بھی مار گئی ہے اور نیکس جو ہے مارا اللو بھی مار رہا ہے اس کو یہ ڈیکلوران جو ہے نا وہ لگاتے ہیں نا جو ٹیبلٹس بیف کو تو جب یہ اللو کھا لیتا ہے یا کوئی بھی کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے it's deadly ہمارے ساری کی ساری ختم ولچر is finished ولچر is gone نظر نہیں آتے گیدہ میں بالکل 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 oh my goodness اچھا جی اگلا لفظ ہے گدھا جینی میں نے کھوٹی بھی رکھی رہی ہے کیا بات ہے جینی اگلا لفظ ہے ساملا ساملا yeah وحید مراد وحید مراد کیا بات ہے وحید مراد یاد آگیا I was terribly attracted to that person کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت اگلا لفظ ہے قلم pen ah fountain pen وہ جو ایسے ہم کھلتے تھے اس میں ڈالتے تھے کیا بات ہے eagle eagle parker مجھے بہت زیادہ پسند لیکن ابھی اور بڑے expensive برینڈ کیا ہے وہ منٹ بلینک اور پتہ نہیں کیا کیا منٹ بلینک is like few thousand bucks here in canada yeah exactly cross cross baby that is very very سکون yeah سکون جیسے میں ریلیف کہہ رہا تھا ابھی آپ کو اتنا باگ دوڑ کر ایک سو تیس ڈالر پاکستان میں پر ہیڈ پر مہینہ کما لیے جائیں بس تو سکون ٹھیک ہے روح روح نہیں ہوتی پرسپشن ہوتی ہے پرسپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے چلا کی اسے بہتر ہے ویسڈالرہ ویسڈالہ بہتر ہے ٹھیک ہے ڈریور 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 انسانوں میں ہوتا ہی نہیں ہے ایسے خام خار گریکس نے یونانیوں میں ہمارے اندر یہ ڈال دیا ہے اور ہم لے کے ہی بیٹھ گئے ہیں اس کو ہم تو لیڈر ہیں ہر انسان کی 8 billion people have 8 billion perceptions so how come there can be a leader who can entertain all these people it's not possible اور اگلا لفظ ہے dil again overrated dil has nothing to do with anything it's all fake policies overrated شائروں نے اس کا بیڑا ترکھیا again adjective شائر کا لگا دیا adjective شائری کا لگا دی i'll take it مسئلہ ہی ہوتا ہے جب dil کو seriously آپ زندگی زندگی کے اوپر لاغو کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر غلط ہوئے آپ آرٹ میں عمل کر رہے ہیں آپ دیکھیں تحلیق ہے نا خدا ہی ہے آپ کہہ دیں میرا دل جو ہے یہ تو میں مان جاؤں گا یہ آپ کا آرٹ ہے but please اس کو زندگی پہ لاغو بلکو 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 دل دل پھینکے نا اس کو مہی رہنے دیں اگلا آخری لفظ ہے پاکستان پاکستان services club it's a services club پاکستان services club اچھا پاکستان is a services club اچھا expand کریں پھر آپ نے کہنا کہ یہ سی چیز کی اجازت نہیں ہے پاکستان 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 چیزوں کو چھوڑ کے جو آپ کا thoughts ہیں کہ آپ نے اس کو جو کہا وہ کیوں کہا پاکستان کے جو 23 billion people ہیں they are they are actually you know they are like آپ کو بیچنے کے لیے رکھا گیا چیزوں کو آپ market ہیں marketer ہیں دوسرے لوگوں کی چیزوں کے خریدنے کے لیے ان کو خریدنے کے لیے آپ کو استعمال کیا جارہا جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ club ہیں ہر چیز بیچ رہے ہیں ہم ہر چیز بیچ رہے ہیں ہم چاہے وہ کھانے کی چیز ہے پہننے کی چیز ہے اسلا ہے بارود ہے ہر چیز آپ کو بیٹھے ہیں دیکھیں ہر چیز ہم بیٹھے ہیں yeah yeah like I want to be precise but you know okay privately we will talk about but I call پاکستان as a serve sales club بہت شکریہ آپ کا thank you so much ولید بھائی نے comment کیا کہہ رہے ہیں telekinesis کس اس میں کہا آپ نے ولید بھائی ذرا سہی please بیان کر دیجئے god thank you so much جناب یہ تھا ہمارا segment UNQ تو اب میں آپ سے final message ہوں گا شو کے حوالے سے مجھے بہت مزا ہے آپ کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں عبدال محمد صاحب thank you so much آپ کا آج کے topic کے حوالے سے کیا final message ہمارے viewers کے لئے میری عرض یہ ہوگی کہ دیکھے ایک ہوتی چیز اسے کہتے ہیں literacy ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں numeracy ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں operacy تو ہم نے literacy کو اور numeracy کو چونکہ وہ ابھی internet کے اندر آ چکی ہے ہر چیز آپ کو available ہے no we have to learn how to operate in life اور وہ operacy skills ہوتے ہیں وہ wisdom skills ہوتے ہیں وہ thinking skills ہوتے ہیں کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے کہ جیسی ہم نے زندگی اکر ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے ہم نے صحت منت کیسے رہنا ہے ہم نے جو ہے communicate کیسے کرنا ہے ہم نے problem کیسے solve کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو literacy اور numeracy میں cover نہیں ہوتی education میں cover نہیں ہوتی سوچنا کیسے ہونا ہے ٹھیک بہت شکریہ جناب آپ کا thank you so much افضل محمود روی صاحب بہت شکریہ دیجاز کوئیشی شو کی طرف سے ٹیلیویجن کی طرف سے میری طرف سے میری تمام ٹیم جو مجھے شو کو رن کرنے میں حل کرتی ان کی طرف سے تمام ویورس جنہوں نے لائیو شو دیکھا کامنٹ کیے یا وہ لوگ جو اپنے ہمارے ساتھ شیئر کی thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ جی ویورس یہ تھے ہمارے ساتھ آج افضل محمود روی صاحب all the way from کلر کہار پاکستان اور پاکستان آرمی کے ریٹائیڈ ہلیکاپٹر پائلٹ ہیں اور بہت اچھی گفتگو فرمائی بہت مزا آیا ایک ڈیفرن پرسپیکٹیو ہم نے آج ڈسکس کیا اپنے شو پر مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی اس میں کمی ہو گئی ہو کتائی ہو گئی ہو تو اس کے لئے معافی چاہتا ہوں اس شو پر جو بھی اپینینز ہوتے ہیں وہ ہمارے مہمانوں کے ہوتے ہیں اس شو کا یہ چینل کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے آپ تمام دوستوں کی آمد کا بہت بہت شک ہے انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے کسی اور مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اپنے دوست اجازت پہشی کا اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم